اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ کیا حقیقت میں اپوزیشن کامیابی مل رہی ہے اپوزیشن کو کیا حقیقت میں اپوزیشن کو کامیابی مل رہی ہے صرف عوام عوام کے سامنے دعوے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آن یہ حکومت جاری ہے کل یہ حکومت جاری ہے ہم آئے ساتھ یہ احتیادی مل گئے جی تو کیسے یہ عوام کو بے خوب بنایا ہے ان لوگوں نے مل کر میں نے یہ چاہتوں کہ گورنٹ کام کر کے دکھائے جو بات انہوں نے کیا عوام کیا یا بنایا ہے ایسا ہی نے کہا آج ہی بول دیں بول دیں آپ نے جو بولتا ہے آنا تو آپ ہی نے مطلب شرمیل نہیں کی بات ہے م اللہ چاہتے ہیں کہ آپ فنانچل کرپشن نہیں کرتے ہیں اگر ناک کے نیچے فنانچل کرپشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ فنانچل کرپشن کے یہ بول میں پہلے بھی تین چاہر دن سے بول روں کہ یہ بولنا چھوڑ دیں کہ امران کان باتیں ہوتی ہیں باتیں اپنے کریکٹر سے آپ اور اپنی ایکشن سے آپ پروو کرتے ہیں کہ آپ جو کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی ہلو جی آپ تین میرے اتخابات ہیں میں نے تینوں کے باری باری جواب دیکھا یقین ہے وہ آپی سے دینے ان کو جواب آتا سب سے پہلے تو کہا گیا جی نواز شریف کو جنرل لے کے آئے اس کا مختلف جواب جی ہے یہ عجیب لاجک ہے کہ ان کی نرسری میں پلے بڑے بودوں کو تو چور ڈاکو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن نرسری جو چور مصلت کر رہی ہو اس کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے حالانا کہ وہ سب سے بڑے چور ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنی متبرک اور عزت دار ہو تو چور چکے لگانے پیدا کرنے بند کر دو اگر آپ پیدا کرنے بند نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ سب سے بڑے چور اور سب سے بڑے چوروں کی نرسری ہو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے نواز شریف کا تو ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا لیکن مہرانگی ہوتی ہے کہ جب نواز اپنے مران خان کی نلیکیوں اور اس کے قردوتوں کا اس کو کوئر سے پردہ مکھایا جائے تو لوگوں کے پیٹ میں اس کے جوابیں بتا رہی نواز شریف کے نام پر اپن مروڑ کیوں اٹھانا شروع ہو جائے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی تلقیز کرو تو جب بھی میں کبھی تلقیز کرتا ہوں تو کسی شکتیت کی ذاتی زندگی پر نہیں بلکہ اس کی قردگی کے بارے میں کر رہا تھا ہوں میں جب بھی مران خان کی بیٹ گورنرز غلط پال رسکی اور ان کے دور میں ہونے والی کرپشن اور اس کے نتائج کی بات کرتا ہوں تو فورا جواب میں دلیل دی جاتا ہے جی کہ وہ جی نواز شریف وہ جی نواز شریف بات یہ ہے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نواز شریف کا ترجمان نہیں ہوں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال ان سے پوچھا ہے میں دوسری بات تو یہ ہے کہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا چار پلیڈ کا جو سوال پوچھا کہہ رہا ہے کہ کہاں سے آئیں گے آپ کہہ رہیں گے نہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا لیکن میں پہلے آپ نے جو ویو پوائنٹ ہے وہ دے دی بات یہ ہے کہ میں ان کی ذاتی زندگی کا سوال جا ہے وہ آپ ان سے پوچھیں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر خواہ نواز شریف ہو مریم نواز ہو یا مولانا فضل ریمان ہو میرے لئے کوئی فرشتہ یا اتار نہیں ہے ان کی جو اپنے شخصیت جو ہے میں اس کا دفعہ نہیں کرتا کبھی میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں پاکستانی معیشت کو پاکستانی سیاست کی جو ہے کیا خدمت کی مختلے شعبوں میں مختلے شعبوں میں ملک کے اندر کتیت رکھی ہوئی تو اس کی بیس کی اوپر جو ہے وہ میں جو ہے اس کا کسی بات کا اپنا آپ کو کرتا ہوں اور تنقید میں وہ تب کرتا ہوں کہ کس کے دور اقومت میں جو ہے ملک کے خزانے کو لوٹا گیا اب وہ جا ہے وہ اپنا چور اور ڈاکو کھا رہے ہیں اور وہ لوٹ رہے ہیں بعض یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف جو ہے منی اپنا ملک کے خزانے کو نقصان پچانے کے ثبوت ہوتے تو ان کو پھر اقامہ کی بنیاد پر نیال نہ کیا جاتا ان کے خلاف کرپشن کے ازام ہوتے تو ان کے بزنس معاملات کی وجہ ہے ان کے کیک بیکس کے کیسز ان کے اوپر بنای جاتے ہیں اگر ان کے اپنا اپنا کرپشن کے ازامات ہوتے تو گناہ میں ساکھتے لے کر پریل مشرف تک حکومتے کوئی کرپشن کیسے ان کے اوپر نہیں بنا سکی نہ انہوں نے فائل کیا تھا تو بہت سیمپل سے یہ ہے کہ ان کا جو ہے اپنا نواز شریف کے خلاف سارا جو معاملہ جو ہے وہ چار سلیٹ کے اوپر بھوٹا ہے تو دیٹ میل کے چار سلیٹ کے بارے میں جب آپ کے سارے ازامات بھوٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو آٹھ سال بطور حضیر آزم اور چار سال حضیر علیہ حکومت کی اس میں پر ایک کرپشن نہیں تھی جس تو پر آپ مقدمہ کر سکی آپ آجے میں چار سلیٹ کی بھی بات ہوتا ہے میاں شریف جو ہے امران کے اب نواز شریف جو حالت تھے اچھا ایک سیکن ایک سیکنڈ کر لیلوں میں تھے جی ہلو اسلام علیکم آگئے آپ واپس وینکوور سے شکر کریں آپ واپس آگئے ہیں ورنہ آپ تو وینکوور میں جا کے بیٹھ گئے تھے تو آپ کی تو کال ہی نہیں آرہی تھی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے نہیں بات کرتے ان کے پاس ثبوت ہوتے ہیں تو وہ پیش کرتے ہیں اور بھائی وہ عدالت میں وہ حاضری ہی نہیں دے رہے تو ثبوت کی عدالت کی پاس ریکوارمنٹ ہے ان کی جی جی لندن میں تھوڑی عدالت پیسلے کرے گی تو وہ کہہ رہے کہ ایک ہی کیس ہے کیا ان کے پاس بھائی عدالت میں سارے کلین چیس لو نکل جاؤ تو وہ چور ہے جب ہی تو نہیں عدالت نے کیا کہا اشتہاری اشتہاری کیوں ہے کہ عدالت کو فیس نہیں کر رہے ہیں عدالت کو فیس کریں گے تو کربشن میں بھی پسے گا سارے الزامات ثابت ہو جائیں گے تو یہ بڑے میٹھا میٹھا بول رہے ہیں کہ کوئی ثبوت ہے ثبوت ہے تو عدالت میں عدالت آنا پڑے گا ان کو عدالت ہی فیصلہ کریں گے اب عدالت اس کا فیصلہ لندن میں تو نہیں کرے گی یہ اتنا بڑا ہیرو تنیک ہے کہ اس عدالت میں چلے گا اس کو بولیں یہاں ہے عدالت کو فیس کریں اور کہ صحیح ہے تو تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ دی ہے مریم کہہ دی ہے اس کا جو شعور ہے وہ بھی کہہ دی ان کے بچے اشتہاری ہیں مفرور ہیں آپ ان سے بری ازمانی ہو سکتے ہیں یہ نیگیٹیو ان کے یہ سرٹیفائیڈ ہے یہ جس طرح ازائر پلوچ ہے یہ سب ایک ہی گروپ ہے جی جناب جی جی ابھی خزانے کی بات ہو رہی تھی کہ بڑا فائدہ پہنچایا ہے خزانے کو اٹھائیس دورے تھے نواز شریف کی حکومت میں جس میں سے چوبیس اپنی ذات کے لیے تھے جو شک چوبیس دورے بیرون ملک غیر ملکی دورے اپنی ذات کے لیے کرے اس وزیر آزم کو کیا کہیں اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی جی پڑی ہوئی ہو اس کا وزیر آزم چوبیس دورے اپنی ذات کے لیے جب کرتا ہو تو آپ اس وزیر آزم کو کیا کہیں گے اور اسی طرح صدر جناب زرداری صاحب وہ ان کے بھی باپ ہیں انہوں نے بھی اپنے پیس دورے اپنے ذاتی مفات کے لیے کیے ایک سیکنڈ ہل کرے جی ہیلو جی جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کیسے ہیں بچ چکٹا کا آپ بتائیں کیسے ہیں میرے لیے جو سبتر ادھا انٹرسنگ خبر پاکستان سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امران خان نے کاربینہ کی جراس میں مراد صحیح سے کہا ہے کہ وہ ریحام خان کے خلاف لندن میں وہ کتمہ کرتی ریحام خان نے وہ کتاب ریحام خان نے وہ کتاب لکھی تھی آپ نے شاید سنا ہوگا اس کتاب کا میں نے بھی شو کیا تھا اس میں بہت ساری لوگوں کے نام ہے جس میں مراد صحیح کا بھی اقنام ہے امران خان ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں الزام یہ ہے مراد صحیح تو بیسیکل یہ ایک پارٹی نہیں ہے پارٹی تو امران خان ہے کتاب امران خان کے خلاف لکھی گئی ہے مگر وہ کہتے ہیں مراد صحیح سے کہ تم جا کے اس پر مقدمہ کرو خود کیوں نہیں کرتے پوری کتاب میں ایک یہ واقعہ تو نہیں ہے وہ کتاب سے واقعہ سے بھری بھی ہے اگر کوئی پڑھنے کی زہمت کرے تو جی 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 وہ تو پوری بھری بھی ہے وہ سارے واقعہ جہاں وہ امران خان کے اوپر ہیں وہ تو انہوں نے تو کہتے ہیں امران خان کی پوری زندگی کو اس کے اندر ڈال کے رکھا ہے وہ کیوں نہیں جاتے جس پر جس پر ایکچولی عظامات لگے ہیں وہ ابھی بھی چھپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ کہا کہ تم جو ہے اپنا نام خراب کر لو وہاں جا کر کے اور میں جو ہے سب بھی پیچھے بیٹھا رہوں گا جی 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 اگر یہ واقعی چلے جاتے ہیں لندن کے دالت میں جو کہ میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا تو جب وہ واقعات پڑھے جائیں گے جب ان واقعات میں جن لوگوں کا تذکرہ ہیں ناموں کے ساتھ یہ جو آسل میں بات یہ ہے کہ چھپ کے بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں جا کے کر کچھ نہیں سکتے خود نہیں کرتے ہیں دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں ہمیشہ ہر کام میں جو ہے دوسرا ہے خود کچھ نہیں کرنا ہے حالانکہ کتاب ان کے خلاف لکھی گئی یہ ایک ہو گئی پہلی بات دوسری بات جو آپ کے جو کولر آتے ہیں اور چار فلیٹوں کا جو ہے بیسیکلی جب آپ جو ہے آپ نے دولت دیکھی نہیں کہ ویلت کیریشن ہوتی کہتی ہے ویلت کیریشن جو ہے اسپیشلی اندر ریل اسٹیٹ مارکٹ میں جو ہے یہاں سے کینیڈا میں جو لوگ اگر یہاں جو آئے ہیں دو ہزار کے آس پاس یا اس سے ذرا سے پہلے اگر ان میں سے صرف میں کسی ان کی مجھے پتہ نہیں کہ میاں شریف کی جو ہے یا ان کے بیٹوں نے کیسے بنای ہے مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ ریل اسٹیٹ میں ہے تو یہاں جو لوگ اگر 1997 میں آئے تھے اور ان کے پاس اگر کوری سے بھی اگر وہ باروئنگ کو استعمال کرنا چاہتے تھے یعنی مہتگوئی یا مہتگیز کا استعمال جانتے تھے اور اگر انہوں نے کوئی اتین دھر خرید لیے ہوتے وید منیمال انویسمنٹ آپ کیا ہے ٹین پرسنٹ پہ پانچ پرسنٹ پہ بھی وہ زمانے میں لیا کرتے تھے جی اور آپ کو بیٹی رہیل کرتے تھے جی اور آپ کو بیٹی رہیل کرتے تھے اور اگر آپ نے سہی انویسمنٹ کی ہوتی تو آپ کی سمجھ میں اگر نہیں آتے تو یہ آپ کی پرابلم ہے صحیح بہت شکریہ شکریہ میں چھوٹے سے بریک کے طرف جانا چاہ رہی ہوں کہیں نہیں جائے گا میں ساتھ رہے گا بریک کے بعد واپس آتی ہوں